موسیقی ان تین دنوں میں مختلف کیونکہ کافی بڑے بڑے پروجیکٹس یہاں پہ رہے ہیں کافی بڑے بڑے بلڈرز ہیں جو اس وقت یہاں پہ انہوں نے سٹال لگایا ہے پراپٹی کے حوالے سے معلومات وہ دیں گے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پراپٹی کے حوالے سے ہم اپنے چینلز پہ آپ کو اپڈیٹس کرتے رہے ہیں معلومت کرتے رہے ہیں اس لیے کافی معلومات ہماری موجود ہیں اس کے اوپر تو لہذا انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے مستفید رہیں گے اور یہ اس کا انٹرنس ہے جو کہ باقیدہ جو ہے نا آج ایکزیبیشن ہو رہی ہے یہاں پہ اس کا پورا سلسلہ ہے جو اس وقت موجود ہے تو دوستو ساتھ رہیے ہماری ویڈیوز آپ دیکھتے رہے ہیں ایکسپورٹ سینٹر میں انشاءاللہ تعالی اس ایکزیبیشن میں ہم انٹرویوز کریں گے مختلفوں کے ان سے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہاں آج عام آدمی کے لیے یا اور لوگوں کے لیے انویسٹرز کے لیے اور جنرل پیپر کے لیے کام کرنے والوں کے لیے کیا یہاں پہ اپرچوٹیز ہیں تو میرے دوست میں ساتھی اپنا تعریف بھی کرائیں گے اور ذرا بتائیں گے آج کے پرام کے حالے سے تین روزہ اسلام علیکم عبید عباسیر فرم گلبرگ گرین آر جے گرین اسلام آباد بیلڈ ام ایکسپور آر جے گرین مل کے ایک بے تین سا ایکسپو ہم نے یہاں پہ منقعت کی ہے کراچی ایکسپو سنٹر کے اندر اس میں جو اپورچونٹیز کے اگر بات کی جائے انویسٹمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں کیوں جا آپ کے پاس جائے لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جیسے آپ کراچی میں کراچی میں جسے آپ کے پاس صرف لائک جو بلڈنگز ہیں یا فلائٹس ہیں اس ہی کیا آپ کے پاس برد فرس ٹائم اسلامبال سے ہم ایک چیز لے کے آئے ہیں کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ سوٹ لگے ہوئے ہیں جس میں آپ کو پلوٹس جس میں آپ کو کومرشل اور جس میں آپ کو فرس ٹائم پاکستان میں لاؤنج کر رہے ہیں گلبرگ گرین کے اندر لاؤنج کر رہے ہیں ویلاز ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہاں پہ انویسمنٹ کیلئے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی انڈ یوزر آپ کا آتا ہے آپ کا انویسٹر آتا ہے تو ایک سال بات جسے کہتے ہیں ایک گوڈ ریٹرن ایک اچھا ریٹرن وہ آپ یہاں پہ گین کرسے بائی صاحب اس وقت کراچی میں ایکسپو سینٹر میں لوگ آئیں گے تو کس طرح کے مطلب یہاں پہ پروجیکٹس ہیں ایک عام آدمی کے لئے پروجیکٹس ہیں یا کوئی خاص لوگل پروجیکٹس ہیں اس میں کوئی خاص کے لئے بھی نہیں ہے کوئی عام کیلئے بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو جتنی بھی کمیونٹی یہاں پہ اسے اویل کر سکتی ہے آپ جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسٹالمنٹ پلین پہ ہمارا جو بسیقلی پروجیکٹ ہے گل بہ گرین اس میں آپ انسٹالمنٹ پہ بھی اویل کر سکتے ہیں اس پہ آپ کیش پہ بھی اویل کر سکتے ہیں آپ انسٹالمنٹ پہ کوئی بھی چیز اویل کر سکتے ہیں لائک آپ تین سال کی اس کے انسٹالمنٹ پہ کرتے ہیں تو آفٹر فور یئر فائف یئر اگر آپ اسے سیل بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایک گوڈ ریٹرن آپ کو آتا ہے آپ انسٹال یا کیش پہ چیز لیتے ہیں کیش میں ڈیویل پرنے کے بعد وہی چیز آپ کو سال ڈیڑھ سال بعد دو سال بعد ایک بہت اچھا ریٹرن دیتی ہے دوستو گل بہ گرین ایک معروف پروجیکٹ ہے ہماری ویڈیوز اسلام آباد لاہور کی بھی کافی موجود ہے کراتی میں تو ہمارا پینل کافی دیکھا جاتا ہے لیکن اچھا ہے کہ گل بہ گرین کے بارے میں بھی ہم آج کو کچھ معلومات دیں گے کیونکہ ایک سپر پروجیکٹ ہے اور معروف پروجیکٹ ہے پاکستان کا یہ تو آئیے چلتے ہیں گزرا اس کی معلومات بھی دیتے ہیں گل بہ گرین کے نام سے آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں ایک معروف پروجیکٹ ہے اور ہم خوشخصمتی ہے ہماری کہ ایکسپو سینٹر میں ان کے ریپریزنٹریز موجود ہیں وہ بہت اباسی صاحب ہے جو کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں تفصیل بتائیں گے اسلام علیکم ایویون گل بہ گرین اسلام آباد گل بہ گرین اسلام آباد میں اپنی نویت کے ایک منفرد اور بڑا زبردست ایک رعائشی منصوبہ ہے گل بہ گرین اگر آپ رستہ آگر چاہتے ہیں آپ آنے چاہتے ہیں گل بہ گرین آپ کیسے پوچھنا چاہیں کہ گل بہ گرین ارپورٹ ہے روڈ پورٹ سے تقریباً چار منٹ کی ڈرائیو ہے چار منٹ کی ڈرائیو پہ آپ گل بہ گرین انٹر ہو سکتے ہیں گل بہ گرین ہی نام کیوں چونا گیا گل بہ گرین ہی نام کیوں رکھا گیا بسیقلی گل بہ گرین کی اندر ففٹی ون پرسنٹ گرین رہی ہے اور فورٹی نائن پرسنٹ پہ جو ہے آپ صرف ورڈ کر سکتے ہیں گھر بنا سکتے ہیں کنسٹرکشن کر سکتے ہیں گل بہ گرین ایک خوبصورت سوسائٹی ہے جس کے شروع میں آپ جیسے ہی آتے ہیں گل بہ گرین انٹر ہوتے ہیں تو شروع میں اس کے فارم آوسز ہیں کمرشل پروجیکٹس ہیں اس کے بعد ایک رزیڈنشل ان کا جو سلسل آیا وہ شروع ہوتا ہے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ سائزز کے پلوٹ ملیں گے سات مرلہ دس مرلہ ایک کنال پانچ مرلہ اور فارم آوسز جو ہیں وہ چار کنال پانچ کنال دس کنال جہاں تک بات ہے انویسمنٹ اپورچونٹی کی جہاں تک بات ہے ریٹرن کی گل بہ گر اسلام آباد کے اندر اس ٹائم بہت اچھا ریٹرن دے رہے ہیں آپ کوئی بھی چیز بائی کرتے ہیں ویڈنیر آپ اسے سیل کرتے ہیں ویڈن سکس مات آپ سیل کرتے ہیں وہ آپ کے ایک اچھا مارجنک اچھا ریٹرن دے رہی اچھا بھائی سب تھوڑا سا یہاں پہ کیا ایک کاؤسٹ کیا ایک انویسٹر کے لیے یا عام آدمی کو کیا اس پر پرائسنگ کیا اس کی لیچسے اگر آپ پانچ مرلہ کی طرف جاتے ہیں پانچ مرلہ اس وقت گل بھر گرین کی اندر جو آپ کو ملے گا وہ ملے گا تیس سے پینتیس لاکھ کے درمیان جو کہ ڈیویلپ ہو کے یہ گھر بنانا آپ چاہیں گے تو اس کا جو ریٹ ہوگا وہ کم سے کم ففٹی ففٹی فائی تک جائے گا نوملی آپ کوئی بھی پلوٹ اس میں بائی کرنا چاہیں سات مرلے سات مرلے کم سے کم آپ کو ملے گا ساٹھ لاکھ روپے میں ففٹی فائی فلاکھ روپیز میں جو کہ ہمارے ایف ایگزیکٹیو اور ای ایگزیکٹیو کے اندر موجود ہیں یہی پلوٹ ایف ایگزیکٹیو میں سات مرلے کا آپ ایک سال بعد اگر ری سیل کرتے ہیں تو یہ کم سے کم جو آپ کو مارجن دے گا یہ سیونٹی فائی سے ایٹی کا سیل لوکیشن کے حوالے سے دراصل ہو یہ بتائیے کہ آس پاس کون کون سے پروجیکٹس ہیں فیوچر کے بعد بھی تھوڑا بتائی اس کے گلبرگرین بسیکلی آپ اگر فیوچر کے حوالے سے اس کے غوری ٹاؤن ہے مین اس کے بعد اورڈ ائرپورٹ ہے اس کے قریب میں بیریہ کے بلکل نزدیک ہے بیریہ ایک بڑی سسائٹی ہے اس سے ہی بڑا گلبرگرین ایک پروجیکٹ ناظرین اس وقت عبید عباسی صاحب گرین اس کے جو بارے میں گلبرگرین کے بارے بتا رہے تھے اور یہ ماشاءاللہ ہمیں اپنے کیمرومن سے کہوں گا زرہ ویو کرائیں دکھائیں کہ اس وقت بہت بڑے ان کے پروجیکٹ ہیں بڑے بڑے سٹال لگے ہوئے ان کے اور کافی اچھا ان کا پوری ایگزیبیشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے بھی گلبرگرین کا ایک سٹال لگاوا ہے دوستو اور آج کے ایگزیبیشن کے حوالے سے بھائی سب بتائیں کہ کوئی اپنچریٹی کوئی آفر دے رہے آج کی یہاں پہ لوگ آئیں تو سب بلکل آفر دے رہے ہیں آج کے دن میں جو بھی آپ بکنگ کروائیں گے سات مرلا دس مرلا اور ایک کنال بلوٹس کی ہم آپ کو ٹویل پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں ویری گوڈ ٹویل پرسنٹ ڈسکاؤنٹ یو کن گیٹ ٹویل پرسنٹ ڈسکاؤنٹ تو ساتھ رہی ہیں انشاءاللہ بائی صاحب نے کافی اچھی معلومات دی ہم شکریہ دے کریں گے گلبرگرین کے بارے میں آپ مزید آپ جا کے تفصیلات لے سکتے ہیں بہت شکریہ جہاں پہ ہم گلبرگرین کے ایک سٹال پر آئے ہیں اور وہاں کچھ معلومات حاصل کریں گے جو آپ کے لئے انشاءاللہ مفید ہوگی پلوپریڈ لورز کے لئے مفید ہوگی جی اس کے نمائندے ہیں ذرا سب بتائیے اس پروجیکٹ کے بارے میں بیسکلی ہم تین کیاٹیگریز کی پلوپریٹیز یہاں پر سیل کریں بیسکلی یہ جو ہے ہمارے پرانے ائرپورٹ کے پاس جو ہے واقع ہے اسلام آباد کے اندر اور ہم نے بہت ہی پرسکونل لوکیشن کے اوپر یہ پروجیکٹ بنایا ہے تو ہمارے جو بھی کلائنٹ سے ہم کو کسی کے سمکے کوئی پروجیکٹ نہیں ہوگی ہمارے لوکیشن کو لے کے اس کے لئے ایک آفر ہے ہم لوگ پلوٹ کے اوپر جو ہے 30% دسکاونٹ دے رہے ہیں اور ویلاس پر ہم لوگ 10% ڈسکاونٹ دے رہے ہیں ڈاؤن پیمنٹ پر آج کی ایگزیبیشن میں 3 روز آپ ہے یا بعد میں بھی اس کے بعد بیسکلی تین دن تک یہ ایگزیبیشن ہے اپنے تین دن تک اس کو آکے آویل کر سکتا اچھا یہ بتائیے ایک آخری سوال آپ سے میں کروں گے کہ یہ گروبہ گرین اسلام آباد اوروی پروجیکٹ تو ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مختلف ایگزیبیشن میں اسٹال لگے ہوئے ہیں اور مختلف اس کے پروجیکٹ ہیں بڑے بڑے کراچی ایکسپو سینٹر میں تین روز ایگزیبیشن ہیں جمعہ ہفتہ اتوار 24 25 26 دسمبر کو تو ہمارے پروپٹی اپڈیٹس پر آپ کو کافی چیزیں ملیں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے روزانہ صبح شام اپڈیٹس ہم دیں گے مختلف انٹریوز دیں گے مختلف چیزیں دیں گے تاکہ آپ کو یہ چیزیں پتہ چل سکے کہ ہمارے اس چینل پہ کیا کیا کراچی اور پروپاکستان بھر میں آپ کو پروپٹی کے حوالے سے معلومات مل سکتی ہوں تینکیو